سمیں تو بھاگا جائے رہا ہے ہمارے بیچ میں پوجیپاد سوامی کشوانن جی مہاراج آئے ہوئے ہیں آپ گجرات دوارکاں میں رہتے ہیں وہاں پر سماجک سیوہ کا کافی کام کیا ہے آپ نے بچوں کے لئے انات بچوں کے لئے گریب بچوں کے لئے روز سکھا دینا ان کا پالن پوشن یہ سب آپ کرتے کراتے رہے ہیں اور ویدتہ وہ شاید ابھی آپ دیکھ پائیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ ہمارے گروہ جی سیرے بلاس صاحب جی کے ساتھ ایک منج پر بیٹھے ہیں کارکنم دیئے ہیں یہ سو بھاگ ہے کہ آج ہمیں سننے کو مل رہا ہے آپ کو آپ کا اس کارکنم میں سادر ابھی وادن ہے اور آپ اپنے وچھا رکھیں ہم لوگوں کی بیچ میں سوامی کشونن جی مہراج سوامی کشونن جی مہراج گروہ برمہ گروہ برمہ گروہ بشنو گروہ دے بو مہشورہ گروہ ساکشات پر برمہ تسمیشی گروہ برمہ برمہ نندہم پرمسکھ دم کے والم جانمورتی دواندھواتیتاں گگنا سدرشاں تتو مزیا دھی لکشاں ایکم نتیم مچلا مچلا مچلاں سروا دی ساکشی بھو تم بھاواتیتاں ترگونا رہیتاں سدگورومتاں نمامی ہم سب ایک بار جو اور سے بولیں گے سدگورو کبیر صاحب کی سدگورو کبیر بھگوان کی سدگورو ویلا صاحب کی سب سے پہلے ہر چہرے پہ کبیر بھی رازتہ ہے ہر دل میں کبیر بھی رازتہ ہے ویسے ہر کبیر کو میرا پرنام ہو آپ کے چہرے کو پرنام ہو ورطمان آچار جسری کے چرنوں میں میرا پرنام اور اس مان سروبر میں دھول سوچ بستردھاری اتنے سارے ہنسوں کو بھی میرا پرنام جو میرے سامنے آگے پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم ویچاروں کے رشی میں کہتا ہوں ایسے سو وچن سو وچن رام سو وچن رام وہ رام جس کے وچن سو ہوتے ہیں کو نہیں سو وچن بیس ورس سے جن کے وچن سون رہا ہوں ویسے ویسے سو وچن رام صاحب کو میں وچاروں کا رشی مانتا ہوں ان کے لیے بھی بھے پنی ہاری پاتر ہے برتن ہے اور اس میں کبیر بیٹھے ہیں کوئی گھڑا ہے اتنے بڑے آیوجن ہمارے گروہ دیو جی کا درشن اور اس درشن اتنے سنتوں کا ساندھ ملا ہے ہم یہاں سے یہی کیول سکھ کے جائیں ہم اور آپ سب ساتھ ہیں یہی سکھ کے جائیں کہ اب ہم اپنے پڑوسی سے جہاں کسی کے ساتھ منم اٹھاؤ ہو گیا ہے کسی سال بولا چالی بند ہے اسے بول دیں سب کو جا کے بولے ایک بار ساہے بندگی سب کو بولے ساہے بندگی جو اپنے سو نہیں بولتا ہے اس کو بھی ہاتھ جوڑ کے ساہے بندگی ساہے 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 ایک بار بولیں دو بار بولیں تین بار بولیں چار بار بولیں پانچ بھی بار میں تو اسے ساہے بندگی بولنا ہی پڑے گا سمجھے اس کے شرم کے سیما ٹوٹ جائے گی اس کے مند سے ارشاہ ٹوٹ جائے گی ہمارے ہمارے پورو وقتہ بھائی صاحب نے کہا ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے اور ان کو سیتل کرے آپ سیتل ہوئے بھائی بہنوں ایک ایئر پورٹ پر اتر کے ہمیں پلین لے کے دوسرے جگہ جانا تھا تو صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑا بڑا ایئر پورٹ کے اوپر سے لینا ہے تو میرے پیچھے سے ہی وہاں کا ایئر ہوسٹیج وہ بہن جی نہیں تھا پوروش اور پوروش بھی ماتر تیس سال کا لڑکا امریکن امریکن اور اس کے بال بھی ہم سنتوں کی طرح ماتھا اگرام چھلا ہوگا بلکل بال نہیں چکنا سادو جیسا لگ رہا تھا وہ بھی کبیر پندی سادو جیسا لگ رہا تھا تو سوچا یہی وقتی ہے جو ٹھیک سے مجھے بتا سکتا ہے راستہ تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائیہ مجھے مدد کریے اب کس گیٹ نمبر سے میرا پلین واشنگٹن جائے گا میری باہ پکڑ کے ایک بڑا بھاری بورڈ جس کو سکرین بولتے ہیں وہ بتایا اس نے کہا کہ یہ جو سکرین ہے نا قدم قدم پر لگا ہے اور آپ کا گیٹ نمبر اتنا ہے آپ یہاں دیکھ لو میں نے اس کو بولا تھنکیو بیری مچ دھنی بات بھائیہ پھر دیکھو اس نے کبیر صاحب کی وید مانی ایک میرے سامنے بیقت کی سبحچن صاحب وہ کیا کہتا ہے کسی کو سممان دینے میں اپنا ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے ایک پیسہ بھی نہیں کسی کو صاحبندگی بولنے میں آپ بہت سندر ہو بولنے میں آپ بہت دیالو ہو بولنے میں ایک پیسہ اپنا لگتا نہیں ہے لیکن کسی بیقتی کے ساتھ ایک نیا پیسہ کا بھی کچھ مندک ہو گیا ہے اور ایک پیسے کے مندک کے کارن ایک روپیہ کے برابر اس کا تیرسکار کر دیا تو اپنے گھاٹے میں رہے ہیں ایک پیسے کا تیرسکار اور ایک روپیہ کا اپمان یہ ہم گھاٹے کا سودہ کر لیتے ہیں ہر ویکتی کے لیے شما بھاؤ ہونا ہر ویکتی کے لیے دیا بھاؤ ہونا ایک قبیر صاحب کا سندیش ہے دیا دھرم کا مول ہے دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان تب تک دیا نہ چھوڑیے جب تک گھٹ میں پران اپنی پتو ہو ایک گلتی کر دی تو ماف کر دی دو گلتی کر دی تو ماف کر دی تین گلتی کر دی ماف کی ایک مہینے تک ماف کی دوسرا مہینہ آتے آتے اس پتو کے ماں اور باپ سب کو گالیاں دینا شروع کر دیئے تو پھر بلت مطلب بگڑ جائے آپ کے قبیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک گھٹ میں پران جب آپ دیالو بن گئے ہیں جب آپ دھرم کے راستے پر آ گئے ہیں تو جیندگی بھرک شما اور دیا کرنی ہی ہوگی اور دیا سب کو چاہیے اپنا چھوٹا بچہ بھی باہر سے کچھ گلتی کر کے آ جائے بائیس سال چوبیس سال جو بھی نبجوبک لڑکی ہو لڑکے ہو اپنا بیٹا ہو بیٹی ہو کچھ بھول کر کے آ جائے اور ماں باپ کو معلوم ہو تو اس بچے کی آشا رہتی ہے کہ ہماری گلتی کے لیے ماں باپ جو ماف کر دینا تو بہت اچھی بات ہے تو کچھما بھی ہمارے جیون کی آوشکتہ ہے ہر بیٹی کی آوشکتہ ہے تو کچھما کی آشا رکھتے ہیں اور کچھما اپنے پاس رکھی بھی جائے کہ ہر بیٹی کو ہم کچھما کریں یہ کبیر صاحب کا سندیش ہے ہر گھٹ میں جب پرماتما بستا ہے تو ہم کسے دویش کریں گے کسے ایرشا کریں گے اور ایرشا کرنے والا ویکتی ہمیشہ دکھی ہوتا ہے دویش کرنے والا ویکتی ہمیشہ دکھی ہوتا ہے کرودھ کرنے والا ویکتی ہمیشہ دکھی ہوتا ہے کرودھات بھوٹی سمموہا سمموہات اسمرتیوی بھرما اسمرتی بھرنشا بدھناشا بدھناشا پڑنشتی کرودھ کے دوارہ ہم اپنے آپ کو گما دیتے ہیں ابھیمان کے دوارہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس لئے کرود اور ابھیمان سے ہم ایسا دور رہنا ہے اور اس ستسنگ سے ہم یہی لاب لینا ہے کہ ہمارے اندر ویویک جاگے کیونکہ ویویک بینہ ستسنگ کے نہیں بینو ستسنگ ویویک نہ ہوئی رام کرپا بینو سلب نہ سوئی اے رام جی کی کبھیر شاہب کی کرپا کے بغیر اے سادو سنتوں کے کرپا کے بغیر ہمارے اندر ویویک کی جاگرتی نہیں ہوگی اور ویویک کا گیاں ہمیں جب مل جائے گا تو ہم شیل باندن جائیں گے ہم صداچاری بنیں گے ویدیا وینے نپون گون ستیلا جب کسی ویکتی کی جیون کی ویدیا جب گیاں بن جاتی ہے تو اوگ گیاں ہمارے جیون کے بیوہار میں جب اتل جاتا ہے تو اسی شیل کو ہم گون کہنے لگ جاتے ہیں جب ویدیا اور گیاں اپنے جیون میں نہ اترے گون وان نہ بن جائے ہم تب تب اس ویدیا اور اس گیاں کوئی محتو نہیں ہے جیون میں تو آپ اسی گون کو لے کے یہاں سے جائے سنتوں کے بھرم آتما ہے آنند ہی بھرم ہے سمجھے اور دوسرا کوئی بھرم کو آکاس میں ڈھونڈے جاؤ تو نہیں ملے گا آپ کے من میں آنند ہے پرسنتا ہے خوشی ہے چت پرسن ہے تو پرسن چت جب ہوں گے آپ تو بھگلوالا پڑوسی بھی آپ کو پڑوس وہ بھی نیرمل ہی لگے گا وہ بھی آپ کو پرسن ہی لگے گا وہ بھی آپ کو اپنے جیسا بھگوان ہی دیکھے گا اس کے اندر اس لئے ہر گھٹ ہر گھٹ کے اندر سائیں بسا ہے اسی درشتی سے ہم جب جیون جینے لگیں گے تو ہمیں جو گیان دینے والا گروجن ہے انہیں بھی آنند ہوگا ایک بڑی اچھی بات دیکھی مہاراج جی کا جا ککش ہے اتنا سندر ہے وستر تو سوچھ دھول ہے پریسرو گھر روم جل پھل پھروٹ خادی پدارت سب کچھ برتن سب کچھ سوچھ ہے نیرمل من جن سو موہی پاوا موہی کپٹ چل چھدر نبھاوا جہاں چھل ہے جہاں کپٹ ہے جہاں چھدران ویشن ہے جہاں پاکھنڈ ہے کام، کروڈ، مد، مان، لوب، ایرشہ، دویش، پرچند پاکھنڈ ہے یہ سب آدمی کے جیون کو بڑا دھومیل کرتا ہے ملین کرتا ہے اس لئے پرماتما نے ہمیں منوشہ کا جیون دیا ہے پرماتما نے منوشہ کا جیون دیا ہے اور کبیر صاحب ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے سے جب ہم جیون جیئے گے تو کبیر صاحب بھی جس لوک میں ہوں گے وہ کبیر صاحب بھی آنندیت ہوں گے وہاں سے ہمیں آشیرواد ملے گا ہمارے گروجن سنتوں نے کہا کہ ہم میں بھاکشالی ہوں مہارات جی کا جب کارجکرم جامنگر میں تھا تو ہم ساتھ بیٹھ کے ان کا درسن کی ہیں اور کچھ بولنے کا بھی ان کے سنمان میں ان کے سواگت میں ان کے گنگانے میں کچھ ہمیں آنند کا انوہب بھی ہوا تو ہمیں ایسے اچھے اچھے سنتوں کے سانیت ہی مل رہے ہیں تو ہمیں تھوڑے اپنے کو نیرمل بنانا چاہیے سمجھا اے پرسنگ ہے نیرمل من جن سو مہی پاوا موہی کپٹ چھل چھدر نہ بھاوا بھائی بہنوں اے پرسنگ اور یہ سبری کو جب رام جی مل رہے ہیں اُس پرسنگ کا سمجھے رام جی کہتے ہیں سبری کو ہے مییا ہے بھامینی جو آدھرنی مہلا ہے نا اس کے لئے بھامینی شبد کا پریوگ ہمارے بانگ میں ویسائیتی میں ہوتا ہے ہے بھامینی ہے سبری مییا جن کا من نیرمل ہے نا جن کا من نیرمل ہے وہ بیقتی ہمیں بڑے آسانی سے پا جاتے ہیں جیسے اپنے گھر کے آنگن میں آم کا پینڈ ہو اور آم کے پینڈ بلکول پھل سے لدہ ہوا ہے تو آپ کو آپ کے بچے کو پھل لینے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اور بڑا اونچہ ہو تو لگی لگانی پڑتی پھل لینے کے لئے تو رام جی کہتے ہیں کہ جن کا من نیرمل ہے نا ان کے لئے میں مارا سلب ہوں بڑے بڑے کتھاکاروں سے میں نے سنا ہے سبری مییا کی جہاں کٹیا تھی وہاں بڑے بڑے آشرم بنا کے بے بہب سالی آشرم بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ریشی، مونی، سندھ، حریدوہ، ریشی، کیس، مطورہ، برندہ، بن میں جو مندلشور ہیں بڑے بڑے ریشی لوگ بیٹھے تھے لیکن رام جی سیدھے سبری مییا کے کوٹیاں میں جاتے اور سبری مییا کے آسن میں بیٹھ کے اور رام جی کو کیا کھلاتی ہے سبری وہاں تو پوہ بنانے کے بیوستہ تھی نہیں وہاں مال پوہ بنانے کے بیوستہ تھی نہیں کچھ دوسرا کچھ بھی بڑھیاں بنانے کے بیوستہ تھی نہیں کند مول پھل سورسیتی کند مول پھل ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیر کھلائے تھا سبری نے تو بیر بھی موسم میں پھلتا ہے بیر بارہ مہینہ نہیں پھلتا ہے عام بارہ مہینہ نہیں پھلتا ہے لیکن جمین کے اندر سے جو کند مول پھل ہوتا ہے وہ بارہ مہینہ دھرتی کے اندر سے جہاں تہاں سے کند مول پھل سورس اتی دیے رام کہوں آن کہیں سے لا کے دیا رام جی کو کہیں سے لا کے دیا ڈھونڈا جنگل میں کونے کونے ڈھونڈا اور کہیں سے اس کو مل گیا کند مول پھل اور سبری اسے پریم سے کھلائے کند مول پھل سورس اتی دیے رام کہیں آن پریم سہیت پربھو کھائے رام جی پریم کے ساتھ اسے کھائے وہ کھٹا ہے میٹھا ہے کڑوا ہے اس میں نیمک زیادہ ہے اس میں تیل زیادہ ہے اس میں ہلدی زیادہ ہے جیسے بہت نکھڑے واج پتی لوگ ہوتے نکھڑے واج پتی لوگ اپنی پتنیوں کو بہت حیران کرتا ہے سمجھا کہیں نیمک زیادہ ہوا تو حیرانی کہیں مرچی زیادہ ہوا تو حیرانی کہیں تیل زیادہ ہوا تو حیرانی اس کے نکھڑے کو دور کرنا بہت آسان لیکن رام جی ہے وہ گند مول پھل سورس اتی دیے رام کہوان پریم سہیت پربھو کھائے بارم بار بکھان پتی کو دیو بولا جاتا ہے پتی دیو تب ہی بنے گا تو پریم سہیت پربھو کھائے پریم سہیت پتی کھائے بارم بار بکھان پرشو تھوڑا نیمک زیادے ہو جائے سہن کرنا تھوڑا کھٹا ہو جائے کوئی کڑوہ ہو جائے تو سہن کرنا ان کو دھنیباد دینا پاریباریک جیبن میں پتی پتنی کے بیچ بھائی بہن کے بیچ پڑوچیوں کے بیچ بھی خوب صدبابنا ہونی چاہیے جب تک بھیکتی اور بھیکتی کی جیبن میں سدبابنا نہیں ہوگی پریم نہیں ہوگا تو گاؤں کیسے اچھا بنے گا کلہ پون گاؤں پڑوسی سے لڑائی ایک محلے سے لڑائی گاؤں گاؤں سے لڑائی پردیس پردیس سے لڑائی بھاشا کے نام پر لڑائی جاتی کے نام پر لڑائی دھرم کے نام پر لڑائی سمپردائی کے نام پر لڑائی تو یہ دیس سندر کیسے بنے گا یہ پردیس سندر کیسے بنے گا یہ گاؤں اچھا کیسے بنے گا اسے لئے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر گھٹ میں وہ ہی سائیں بیٹھا ہے جو سائیں ہمارے اندر ہے تو کیسے لڑنا اور کیسے جھگڑنا سبھی تو بھگوان ہے ایکوں ہم بہت سیاں پر جائے یہ کہیں ہم ہیں اور ہر گھر میں بیراج رہے ہیں کبیرہ کواں ایک ہے ایک ہی کواں کا پانی ہے ہم لڑائی کسے کریں اسے لڑائی جھگڑا جھنڈٹ ایرشا دویس پرپنچ پاکھند اسے موقتی ہونے کا راستہ ہمارے سند بتاتے ہیں ہم سب لوگوں کو آپ کو اور ہم کو آج کے اس کاجکرم میں آ کر مجھے بڑا ایک چمتکار کا انبھا ہو رہا ہے آج کے دین کبیرہ دھرم کے کاجکرم میں مجھے ویدنات دھم جانے کا منترن تھا مجھے جانا تھا پورب لیکن میری پریچرجہ ہو گئی پسچم کی اور دیکھو کبیر صاحب کا کیسا چمتکار ہے وہاں بھی کبیر صاحب کے پاس ہی جانا تھا اور وہاں کبیر صاحب کے پاس نہ گیا اور پریاغ میں بھی آیا تو بینہ کاجکرم کے ہی آپ سب کبیر صاحب کے درستان مجھے ہو گئے کتنا آنند ہو رہا ہے جو پرماتما ہے نا وہ چمتکار کر کے اور اپنے بھکتوں کو بولا لیتا ہے ہم کبیر کے بھکت ہیں ہم سب کبیر کے بھکت ہیں ہمارے سنتوں کے وستر سفید ہو ہمارا وستر سفید ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھا یہ باہر کا آورن ہے ہمارے اندر تو وہی کبیر بیٹھا ہوا ہی ہیں اور میں بیقتی کے تروب سے سبچن صاحب کو کہہ رہا تھا میری ماتا جی صاحب میری ماتا جی کبیر پندھ کی کنٹھی بانتی تھی اور کبیر کبیر دھرم کا جو مخیالہ ہے کبیر چورہ وہاں بھی رام بیلا صاحب 128 سال کے عمر میں دیکھتیا کیا اور کبیر صاحب بھی شاید 120 سال کے عمر میں دیکھتیا یہ کبیر پندھی مہاتما جیتے ہیں بہت لمبے سمجھ تک یہ بھی آنند کی بات ہے کیونکہ اس کے جیبن میں نیرملتا ہے نیرمل من ہے سمجھے نیرمل من ہے نیرمل تن ہے نیرمل وستر ہے نیرمل ویچار ہے اہنکار نہیں ہے آپ کی سادگی آپ کی سرلتا آپ کی سہنشیلتا آپ کی دھبلتا دیکھ کے میرا من بھی خوب دھبل ہو رہا ہے خوب دھبل ہو رہا ہے بدھائی ہو آپ سب کو آپ سب کو بدھائی ہو بہت لمبہ نہیں لے کے آنند کانوہب کر رہا ہوں خوب خوشی خوب پرسندہ سب کے سنکے آپ کے درشن کر کے سنتوں کے درشن کر کے خوب آنند بھکت کرتے ہوئے اور میں آگے کا پرواز کروں گا سنتوں کے چڑھنوں میں کوٹی کوٹی بندن آپ سب کو خوب خوب پرنام دنیباد سوامی جی کے پرتی آبھار ردین سے ماننی سبچن رام سر جی کو ہم تھوڑا سنیں آپ ہمارے بیچ میں اپستی تھیں کل بھی آپ نے کچھ چرچہ کی تھی ہمارے آمنترن کو سبکار کر کے آپ کو نہیں آ جائے آپ کا وشیش آبھار ہے آپ سے نیویدن ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں سر ساہے آج بہت ہی سندر آوسر ہے کہ ہم لوگ پرتیک ورش کی بھااتی پورا سنت سماج اور بھگت سماج ایک کتریت ہو کر بیالیسوان بیالیسوان ہم لوگ ایک راستی آدھیویشن وارشک آدھیویشن کر رہے ہیں اور اس بیالیسو میں آدھیویشن میں چار پانچ اتنی سندر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آشری لگ رہا ہے ایک تو سنت سماجم دوسرا بھگت سماجم تیسرا پربودھ لوگ چوتھا ست بانڈی اور پانچوان ہم سبھی لوگوں کا ملن ہو کر سم بھاو کی بیتوپتی ہو رہی ہے اس لیے مجھے اس بات کو کہنے میں تھوڑی بھی ججک نہیں ہے کہ یہ صرف تریوینڈی نہیں بلکہ یہ پانچوینڈی ہو گیا ہے اس سماجم کو تو سنت سماجم کو بھکت سماجم کو ہمارے پاس ادھر بہر آگینی بیٹھے ہوئی ہیں ادھر پربودھ سماج بیٹھا ہوا ہے کچھ آگنتک اتتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان پانچوں کو ملا دیا جائے تو یہ پرمان مل رہا ہے کہ آج جس ستھل پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تریوینڈی نہیں ہے اس سے دو ویڈی اور بھی آگے پہنچ گئے ہیں اور یہ تریوینڈی نہیں بلکہ پانچ ویڈی ہو گیا پانچ ویڈی ہو گیا سمیہ کا ابحاؤ ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارے بیچ میں ہم سبھی کے پوزنیے پراتہ سمانڈیے ساہیب گردیو دھرمندر جی بیراجمان ہیں اور ان کی اپستی میں سنت کبیر کے وشے میں کچھ بھی بولنا وہ لگتا ہے کہ وہی سورج کے سمکش جو بیٹھ کے جو ہے یہ دیپک جو ہے بلجول کر رہے ہیں جل ملا رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ جو ہے اتنے مہا بڑے اتنے مہا پوروس کے سمکش جو ہے سنت کبیر کے کچھ باتوں کو بہت جا دا بولا جا لیکن سمیہ کی مریادہ دیکھتے ہوئے دو ایک باتیں کا نیویدن کروں گا نیویدن کر کے اپنی بات سمات کروں گا وہ یہ کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت ہی پریے پاون جایسوال صاحب جو ہے کتنی سندر بات کہہ رہے تھے پروفیسور وان کھیلے بہت اچھی بات کہ ادھر پاسوان صاحب آئے ہوئے تھے ایک چیف انجینئر بہت اچھی بات کر رہے تھے ادھر سنت سماج اچھا کہہ رہا تھا ہمارے بیچ میں سوامی کےشوان ننجی نے بہت سندر ڈھنک سے پورے بھارت کے پردشو کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں کے سنسکتے دھیان میں رکھتے ہوئے بڑی سندر بات کہی تو مجھے پھر کبیر سنت کبیر کی بہت سندر دو ہے بہت سندر ان کا دوہ یاد پڑ گیا بیٹھے بیٹھے وہ دوہ یہ ہے کہ جانی کو جانی ملے جانی کو جانی ملے رس کی لوٹم لوٹ کل لوٹ والی بات بھی میں نے بولا تھا یاد رکھیے لوٹ آف ہوت آگ ماں تھا کوٹ کل میں نے بولا تھا آج سوامی کےشوان ننجی کل کے واری ہم نے سنی ہمارے سف کے پراتہ سمرنی اور بدوت سماس کو دیکھنے کہ بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کبیر کی ایک مہا واری کہ جانی کو جانی ملے رس کی لوٹم لوٹ اور جانی کو جانی ملے تو ہوں ہی ہے ماں تھا بولو ساہیب کبیر بولو ساہیب کبیر ساہیب کبیر جوڑ سے بولو ساہیب کبیر ایکی ساہیب ایکی ساہیب ایکی ساہیب جوڑ سے بولو ایکی ساہیب جانی کو جانی ملے تو رس کی لوٹم لوٹ اور جانی کو جانی ملے ہوئے ہیں ماتھا کوٹ مار پٹھو تو چاروں طرف رس کی ورسہ ہو رہی ہے صد آچرن کی ورسہ ہو رہی ہے نرمل بات کہی جا رہی ہے اور یہاں ہم سب ہی لو اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے پرانگڑ میں اس پانڈال میں اس پورے پویتربھومی میں ساتوکتہ ہے ساتوک آچرن ہے لوگ دل سے ایک دوسرے کا سممان کر رہے ہیں سب کے پرتی جو ہے بہت آدربھاو رکھ رہے ہیں پوری بنمرتہ عویدیت کر رہے ہیں دکھائی دے کر رہے ہیں تو اسی لیے سوامی کیشوانن جیسے مہا پروس جانی پروس بہت ہی اونچے درجک بدوان اپنے پرمان دے گئے کہ یہاں آنے کے بعد جو ہے جتنی ساتوکتہ جنتنی نرمالتہ مجھے دیکھنے کو ملی ہے اتنی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تب سنت کبیر کو بانی یاد پڑی ہے دوسری بانی کہ سانچے کو سانچہ ملا بہتے بڑا سنے سنت کی بانی میں ایک اور تاکت دیکھئے کہ سانچے کو سانچہ ملا تو بہتے بڑے سنے اور سانچے کو جھوٹا ملے بس ٹوٹ گیا وہ ٹوٹے سارا نہ ٹوٹ جاتا سمان آپس میں جو لگا ہوئے یہ ٹوٹ جاتا سنے جو ٹوٹ جاتا ہے نہ ٹوٹ جاتا ہے اتنی بڑی بات جو ہے بھارت کے اس سر جمین پر اس دھرا دھام پر سنت کبیر سے پہلے کوئی بہت مہا پورس ایسا کوئی نہیں ہوا ہے جو اتنی سچی بات اور سیدھی بات سرال بھاسا میں ہم کو اور آپ کو سمجھا دے کہ سانچے کو سانچے ملا تو بہت بڑے سنے ہیں جو ہی سچے لوگ مل جاتے ہیں آپس میں آدربھاو بڑھ جاتا ہے سنے بڑھ جاتا ہے پیہار بڑھ جاتا ہے پریم بھون جاتا ہے لیکن ادر سچا مل جائے ادر جھوٹا مل جائے ادر سچا سماج مل جائے ادر جھوٹا سماج مل جائے تو جھگڑا تو ہو گئی کیونکہ جھوٹے لوگ جھگڑا فساد ارشیہ دویس کو بڑھاوہ دیتے ہیں اور سچا سماج جھوٹے پن کو نکارتا ہے ارشیہ دویس والے لوگ سچے سماج کی عجت نہیں کرتے ہیں سچے سنتوں کی عجت نہیں کرتے ہیں ان کے پرتیجے ان کا آدربھاو نہیں رہتا ہے اس لئے ماتھا کٹھ ہونے کا چانس رہتا ہے سنت کبیر نے ساڑے پانسو چھے سو سال پہلے ہی بات کہہ دی تھی کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس سے یہ پرمانیت ہوتا ہے کہ سنت کبیر نے بھارت کے سنسکرتی اور سماج کا سدھار کیا ہے اور جن لوگوں نے بھارت کے سنسکرتی سماج کا سدھار نہیں کیا ہے اس میں گندگی بھری ہے جس کو میں نے کل کہا تھا پرپنچ پاکھنڈ یہ بہت سارے ایسی چیزیں بھر دی جس کے اسے سماج جہ ہمارا اُبارتا نہیں ہے آپسی ارشا دویس جاتی بات اس جات کے ہیں اس جات کے ہیں اس طرح کا ایسی بیوستہ یہاں لاغو کر دی جس کو ہم جانور بیوستہ کہتے ہیں سنت کبیر انسانی بیوستہ لاغو کرنا چاہتے تھے اور یہاں کے کچھ لوگ وہاں انسانی بیوستہ نہیں جانور کی بیوستہ لاغو کرنا چاہتے ہیں چاہتے تھے جیسے کی شیر کا بیٹا کیا مانا جاتا ہے شیر بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے بکری گائے کا بچہ کیا ہوتا ہے گائی ہوگا ہے گائے کا بچہ بہنس کا بچہ بچھلے بہنس ہی ہوگا یہ جانور بیوستہ پرکرت میں جنگل میں ہوتا ہے اور وہ یہاں بھارت میں کیا ہوا ہے کہ وہی جانور بیوستہ لاغو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بھنگی کا بیٹا بھنگی ہوتا ہے گوپتا کا بیٹا گوپتا ہوتا ہے اگروال کا بیٹا اگروال ہوتا ہے برامن کے بیٹا برامن ہوتا ہے یہ نائی کا بیٹا نائی ہوتا ہے سنکر کا بیٹا سنکر ہوتا ہے پاسی کا بیٹا پاسی ہوتا ہے اس جاتی کا بیٹا اس جاتی کا ہوتا ہے جبکہ پورا سنت سماج کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ انسان ہیں تو انسان کا بیٹا انسان ہونا چاہیے سوچنے والی بات ہے کہ انسان کا پتر پتریاں انسان ہوتی ہے یہ ساماجی کی بیوستہ یہ منوشی کی بیوستہ یہ منوشی کی بیوستہ یہ ہونی چاہیے اور جانور کی بیوستہ ہے کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے بکری کا بیٹا بکری ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاتھی کا بیٹا ہاتھی ہوتا ہے یہ جنگل کی بیوستہ ہے انسان کی بیوستہ میں تو انسان کا بیٹا انسان کی پتری تو انسان ہوتی ہے دونوں میں کتنا انتر ہے اب یہ بتائی ہے اسی سے ہم اپنی بات ختم کر دیں گے کہ یہ جانور والی بیوستہ کس نے لاغو کیے بھارت میں صوامی کسوانند ہی ہمارے بیچے بیٹھے ہوئے انہی سے پوچھ لیتے ہیں ادھر ادھر جانے کے جرورتی نہیں ہے یہی سے پوچھ لیتے ہیں وہاں پروس ہمارے سمکش بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیش میں جانور والی بیوستہ لاغو کر کے مندر میں ان کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں جانا نہیں دوری رہنا ہے اور گرب گری میں تو اور بھی نہیں جانا ہے وہاں بھگوان ہماری رہت ہے اپنی ہاتھ میں ہے کبھی گھوس مت پڑنا گھوس نہیں نہیں کیوں کہ تم بھنگی کا بیٹا بھنگی ہے نائی کا بیٹا نائی ہے اس کا بیٹا اس کا ہے لوگ جانور بیوستہ لاغو کر کے فکر محسوس کرتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ہے جبکہ ہمارے سنتوں نے جانور بیوستہ کو سویکار نہیں کیا ہے انسانی بیوستہ لاغو کرنے کے لیے کہ منوسی کا پتریا پتریاں منوس ہوتے ہیں منوس میں کوئی بھید منوس میں کوئی بھید سنت کبیر نے اکھنڈ مانوی چیتنا منوسی کی اکھنڈ تھا کوئی کھنڈا نہیں ٹکڑا نہیں ٹکڑا ٹکڑا نہیں اکھنڈ مانوی بھیوست تھا کے نرماتا تھے اور تب جو ہے کارل مارکس ایک بڑا بیدوان ہوتا تھا اس کے باپ دادے بھی جو چیز نہیں جانتے ہوں گے اس کو سنت کبیر نے کہہ دیا کارل مارکس ایک بڑا بیدوان تھا وہ کہتا کہ گریبوں کو آگے بڑھاؤ امیروں کو نیچے کرو اور اس طرح جو ہے کہتا کہ مار پیٹ کوٹ کٹ جو بھی کرو سنت کبیر نے اس سمیں سماج وادی بیوستہ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سائیں اتنا دیجئے جام کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادو نہ بھوکا جائے اس سے بڑی سندر سماجک بیوستہ پورے دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ کہتے ہیں کہ بیوستہ کے مالک اے سائیں بیوستہ کے کردھار بیوستہ کے مالک تو مجھے اتنا ہی دو جتنا کی میری جرورت ہے اور تم اے اتنی اور بیوستہ کر دو کہ ہمارے گھر میں پریوار میں کنڈوب میں بھی ہیں کوئی بھوکا نہ رہے اور کوئی سادو کوئی سجن کوئی بھی اچھا دنیا آ جائے تو وہ بھی ہمارے ہاں سے بھوکا نہ جائے بس ہم کو اتنی ہی چاہیے اس سے بلکل زیادہ نہیں چاہیے یہ سماجک بیوستہ یہ سماجک سوچ یہ سماج واد کے جنک جنم داتا کون ہے دینوں نے کہا کہ سائیں اتنا دیدیے جامے کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادو نہ بھوکا جائے کس نے کہا ہے بولو ساہب کبیر بولو ساہب کبیر بس انی شبتوں کے ساتھ سمیں نہیں اس لیے میں اپنی بھانی کو بھرام دیتا ہوں ساہب کبیر سبچن رام سر کا بہت تھوڑے میں انہوں نے ساہب کی باتیں کہہ دیں گروہ جی کو سننے سے پہلے ایک چھوٹا سا بھجن سپرسد بھجن گائک سری چندو لال جی ہم لوگ کے بیچ میں اپسٹھت ہیں آپ سے نیویدن ہے کہ کبیر ساہب کا ایک بھجن اس اوسر پر پرستود کریں چندو لال صاحب کچھ لوگوں کو کرنے کی کوشش کرے گا تو خٹکارے گا بھی یدہ کدہ وہ خٹکارے بھی اس کے بعد بھی عدبوت سامن جش مانو مانو کے بیچ اس پر آدھارت ان کا یہ شبت جو بھیجک کا مولپد ہے اور اس رہنی کو جی رہے ہیں ہمارے سند جن اور پرم پوج پرم لین شدگرو سری افلاس صاحب جی کی بات ہی کچھ اور تھی ان کا بھی جیون ایک مثال تھا آئیے اس پر پر ہم ڈبکی لگائیں بھائی رے گھٹ گھٹ میرا سائیاں گھٹ گھٹ میرا سائیاں سونی سیج نہ کوئے گھٹ گھٹ میرا سائیاں سونی سیج نہ کوئے بلیہاری گھٹ تا سکی جا گھٹ پر گھٹ ہوئے بھائی رے دوئی جگ دیس کہاں سے آیا کہو کو نے بور آیا بھائی رے بھائی رے دوئی جگ دیس کہاں دے آیا کہو کو نے بور آیا اللہ رام کریمہ کے شب اللہ رام کریمہ کے شب حری حجرت نام دھر آیا بھائی رے بھائی رے بھائی رے دوئی جگ دیس کہاں دے آیا کہو کو نے بور آیا کہنا ایک کنکتے گہنا کہنا ایک کہنا ایک کنکتے گہنا وَعَمِ بھابُ نَ دُو جَا کہنے سنننے کو دوئی کر تھا پہ ایک نماج ایک پوجا ہائی رے دوئی جگتی سن کہاں تے آیا کہو کونے بورایا وہ ہی مہاتے وہ وہ ہی محمد وہ ہی محمد وہ ہی محمد برمہ آدم کہیے کو ہندو کو ترک کہاوے کو ہندو کو ترک کہاوے اے تیجنی پر رہیے ہائی رے دوئی جگتی سن کہاں تے آیا کہو کونے بورایا موسیقی 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 بھائی رے گوئی جگ دیس کہاں تے آیا کہو گوھنے بھور آیا بھائی رے گوئی جگ دیس کہاں تے آیا کہو گوھنے بھور آیا کہے کبیر وہی تار سب تک کی بات جو آدھرنی لدوان کہہ رہے تھے کہے کبیر سنو بھائی سادھو کہے کبیر کہے کبیر وہی دونوں بھولے کہے کبیر وہی دونوں بھولے رام ہی کی نہ ہوں نہ پایا افسوس ہے صاحب کہتے ہیں رام ہی کی نہ ہوں نہ پایا جیو آتما ہی رام ہے صاحب کبیر کا اور ہم سب کا لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ یہ یونیورسل ست ہے یونیورسل پروت ہے کہے کبیر وہی دونوں بھولے کہے کبیر وہی دونوں بھولے رام ہی کی نہ ہوں نہ پایا رام ہی کی نہ ہوں نہ پایا یہ خسی یہ خسی وے گائے کٹاوے یہ خسی وے گائے کٹاوے بادی ہی جنم گم آیا رے ہائی رے دوئی جگ دیس کہاں تے آیا کہوں کونے بورایا اللہ رام کریمہ کے شب اللہ رام اللہ رام اللہ رام اللہ رام کریمہ کے شب دوہری ہج رتنا مدھریا بھائی رے دوئی جگ دیس کہاں تے آیا کہوں کونے بورایا کہوں کونے بورایا کہوں کونے بھو رایا ساہی بندگی پرسید بھجان سری ساہیب جی ہم لوگوں کی بیچ میں اپنے سمیسے پہلے ہی اپستیت ہو گئے تھے یہ ان کی سبھا ہے اور ہم جو بھی یہاں آئے ہیں انہیں ہی سننے آئے ہیں پھر بھی وہ مون ہو کر کے ہم لوگوں کو سنتے رہے ہیں اور ان کا سمیہ ان کے سمیہ پر ہم لوگ بولتے رہے اور کرتے رہے اور وہ شانت رہے یہ جو آپ کی ادارتہ ہے یہ جو آپ کا بڑپن ہے یہ جو آپ کی ونمبرتہ ہے یہ اوپری دکھاوا نہیں ہے یہ کہیں بھیتر سے نشرت ہے اور یہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے وہ پوری بیوستہ پر نظر رکھتے ہیں اپنے آسن پر بھی رہتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور جہاں پر کام ہوتا رہتا ہے وہاں بھی چپچا پہنچ جاتے ہیں نردیش دے کر پھر سے واپس ہم نے گرگدی پر آ جاتے ہیں میں ایک چیز سوچا کرتا ہوں کہ جب گردیو تھے تب ان کے پاس دھرمین صاحب تھے آج آج ان کے پاس کون دھرمین صاحب ہے وہ منچ پر بھی رہتے ہیں بھنڈار میں بھی رہتے ہیں آفس میں بھی رہتے ہیں سب جگہ وہ رہتے ہیں اور کرتے ہیں اور یہ جو اتنا بڑا جن سہلاب کسی کا گرشت کرتا ہوگا کسی کے لئے بڑی بات ہوگی اس کو جیوکاتیوں بنائے رکھنے میں اس کو آگے بڑھانے میں شاید ان کی جتنی بھومکہ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے آپ اپنی بانی سے ہم لوگوں کو اس خاص اوسر پر لبھانویت کریں پجھنے سری سہید جی